پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نلکار رہی ہے موڈی سرکار کی سچائی دوستو پوری دنیا کے سامنے آنے سے سرکار کو ہو رہی ہے تکلیف جیاں بولنا ہے فیلال میڈیا پر روک لگائی جائے جس طریقے سے ہماری بدنامی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کیسے وپکشن نے جم کر نشانہ سادہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتا دے یو پی پنچہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی قرار یار جیا سپا نے لہرائے اپنا جھنڈا تو بل بلانے لگے بھاچ پائی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویفتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو بنگال میں آپ کو بتا دے پانچ کو جو دیدی لیں گی شپت چھے سے کریں گی بھاچ پا کا علاج جیا سارے بھاچ پائیوں کو مزہ چکھائیں گی چھے تارک سے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ مام آپ کو بتائیں گے بی جے پی اور ٹی ایم سی کے کاری کرتاؤں میں بھینکر بھرٹ جی ہے دوستو پھر سے ایک بار بی جے پی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے بنگال میں آپ کو بتا دے ٹی ایم سی کے تین کاری کرتاؤں کی جان چلی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیاں دسل دوستو آپ کو بتا دے سپریم کورٹ نے لگائی موڈی سرکار کو فٹکار دلی آئی کورٹ نے بولے فلال اگر خبریں صحیح ہیں تو ہم اس پر روک نہیں لگا سکتے میڈیا پر جیاں میڈیا تو چلائے گا ہی سچائی آخر سرکار کیوں نہیں کر رہی ہے کچھ اس پر جو موتے جا رہی ہیں جانے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اس کورونا کی مہماری میں بھی سرکار کو سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کی پڑی ہے دوستو سوچئے ایک طرف دیش میں کورونا سے جانے جا رہی ہیں دوسری طرف موڈی سرکار اپنا سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ نہیں روکنا چاہتی یہ ہے اس دیش کی سرکار دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر دوستو ممتہ بینر جی کے دعوے سے بھاج پائی ہوئے سن دسل کل ممتہ بینر جی نے دوستو ایک وائس ریکارڈنگ سنائی تھی جس میں ریکاؤنٹنگ کو لے کر نندی گرام چناؤں میں جو جان بوچ کر دوستو موڈی انہیں ہروایا ہے ممتہ بینر جی کو اس کو لے کر وہ چناؤ آیا اور انہیں کہا تھا کہ فلحال فلحال اگر میں نے واپس ریکاؤنٹنگ کی تو میری بیٹی ایک چھوٹی تھی ہے ہمیں مار دیا جائے گا اور ممتہ بینر جی نے دوستو ثبوت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایکسپوس کر دیا وہ پورا کا پورا میسیج پڑھ کر آپ کو بتاتے دوستو پوری طریقے سے بی جی پی ایکسپوس ہو چکی ہے کہ بنگال میں پھر سے ایک بار حنصہ فیلانا چاہ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وہ اسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسال دوستو آپ لوگ بتاتے دیدی لیں گی پانچ کو شپا چھے سے کریں گی بھاچپا کہلہ جیہ ممتہ بینر جی کا بڑا اعلان بولے فلحال ہونڈائیوں کو بنگال میں گنڈا گردی نہیں کرنے دیں گے جیہ فلحال جس طریقے سے دوستو ممتہ بینر جی نے چناؤں کے وقت بھی کہا تھا کہ اگر بھاچپا کے گنڈوں کو یہاں گھسنے نہیں دیں گے جیہا جس طریقے سے منوش تیواری رکھچہ چلا کر بھیج گئے تھے دوستو ان کی رکھچہ پوری طریقے سے فلوپ ہو چکی صاف صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی پست ہو چکی اور فلحال اب جس طریقے سے جو تو پرچند جیت حاصل کی ہے وہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑی بات ہے آپ کو بتا دیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو دھول چٹا دی ممتہ بینر جی نے یہی کارانے جو موڈی سرکار اب بوکھلا رہی ہے اور بوکھلا اٹ سے دوستو بڑی بڑی غلطیاں کر رہی ہے آپ کو بتا دیں ممتہ بینر جی کے سامنے کھڑے ہونا ہی موڈی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی جو لوگ سوچتے تھے کہ موڈی کی بہت زیادہ لوگوں میں پاپولیٹی اور موڈی جیت جائیں گے سوچئے دوستو بہت ہی گھٹیاں سوچیں جو لوگ سوچتے ہیں موڈی پاپولر ہے اگر موڈی پاپولر ہوتے تو ڈونالڈ ٹرمپ ابھی زو بائیڈن کی جگہ جیتے ہوئے ہوتے اگر موڈی پاپولر ہوتے تو ممتہ بینر جی کو ہرا کر وہ جیت گا ہوتے لیکن دوستو جب شیر کو سوا سیر ملتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ کانگریس کو ہرا کر سوچتے تھے کہ فیلار ہم ہر کسی پارٹی کو ہرا دیں گے آہل گاندی دوستو بہت ہی اچھی سمجھداری والی بات کرتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کمزور پڑ جاتے بہت جب دوستو کوئی مضبوط آدمی موڈی سامنے کھڑا ہوتا ہے تو موڈی اس سے ہار جاتے چاہے وہ کیجیوال ہوں یا پھر ممتہ دیدی ہوں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بڑے خبر کے اور بتا دوستو موڈی سرکار نے لگائی گوہار کوٹ سے فیلال روکی جائے یہ جس طریقے سے میڈیا ان کیا بھانڈا فوڑ کر رہی دوستو اب میڈیا پر نکل کسنے کی بات کر رہی تھی کوٹ سے موڈی سرکار جس کے بعد کوٹ نے فٹکار لگاتے ہو کہا کہ فیلال ہم میڈیا کو نہیں روک سکتے جو سچائی ہے وہ تو میڈیا بتائی گی ہی کہ آپ میڈیا کو بھی روک دے دوستو موڈی سرکار لوگ کے مولک ادھیکار چھیلنے کے لیے جانی جاتی ہے لیکن آج جس طریقے سے کورونا کو لے کر پورے دیش کی تو بات الگ ہی ہے لیکن ویدوشوں میں جو موڈی سرکار کی آلوچ نہ ہو رہی ہے اس سے موڈی سرکار پریشان ہو چکی ہے موڈی سرکار کا کہنا ہے کہ فیلال ان نیوزوں کو روکا جائے جو نیوزیں چلائی جارہی ہیں ٹی وی پر کہ فیلال کورونا فیل لا ہے لوگوں کی جانے جارہی ہیں یعنی کہ دوستو آپ سرکار کا کہنا ہے کہ فیلال پوری طریقے سے جو سچائی ہے اب وہ بھی نہ بتائی جائے ان لوگوں کے بارے میں سوچئے ایک طرف کورونا فیل گیا موڈی سرکار کو بنگال کی ریلیا یاد رہتی ہیں لیکن موڈی سرکار کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کہاں کتنے لوگوں نے اپنا دم توڑ دیا دوستو آپ کو بتا دیں ایک ایک ہسپتالوں میں بارہ بارہ لوگ جان کھو رہا ہے کیا یہ دربھاگ پور نہیں ہے کہ آج ہمارے دیش میں لگتار شمشان میں موتوں کے آکڑے بڑھتے جانا ہو جلانے کی جگہ بھی نہیں ہے خبرستان اور شمشان ایسے بھر گیا دوستو مانو کہ پرلے آ گیا ہو لیکن موڈی سرکار کو کیا ہے ان کو بنگال کے چناؤں کی صرف ٹچپنجی اچ چوہتر سیٹ کے لیے موڈی سرکار نے یہ سب کچھ کیا موڈی سرکار جو دوستو وہ چوہتر سیٹوں کے لیے جو یہاں پر یہ سب کچھ کر رہی تھی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کر رہی آپ کو بتا دے بنگال میں باہتی ننتہ باہتی پھیلا رہی پھر سے ایک بار ہنسا جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے بنگال میں پھر سے ایک بار ٹی ایم سی اور بی جی پی کا کاری کرتا ہوں میں بہنگ کر طریقے سے جھڑپ ہو گئی جہاں پر آپ کو بتا دے تین لوگ کی موت اور دو لوگ بری طریقے سے گھائل ہو گئے بتا جا رہا ہے دوستو جو تین لوگ مارے گئے ہیں وہ فلال ٹی ایم سی کا کاری کرتا ہے یعنی کہ دوستو جو چناؤ کے وقت مرے وہ بھی ٹی ایم سی کا کاری کرتا تھے جو اس وقت مرے ہیں وہ بھی ٹی ایم سی کے کاری کرتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ فلال یہ جس طریقے سے بھارتی جنتہ پاٹی ہے کہ گنڈے جو ہے دوستو گنڈائی فیلا رہا ہے منگال کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہار کے بعد یہ صاف دکھائی دیرہا ہے کہ فلال بھارتی جنتہ پاٹی کو ہار پچھ نہیں رہی ہے جی اب بھائی جگہ جگہ سے جو ہار ہیں تملناڈو میں ان کا سپڑا صاف ہو گیا کیرل میں تو ان کو پچھلی بار ایک سیٹ مل بھی گئی تھی اب کی بار تو وہ ایک سیٹ بھی نہیں ملی یہ آل ہو گا ان کے دوستو کہ پوری طریقے سے تین جگہوں سے تین راجوں سے بی جے پی کا سپڑا ایسے صاف ہو گیا کہ مانو دوستو کبھی یہ تھی ہی نہیں فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبن اکلگار ہے آپ کو بتا دے اسپطالوں میں نہیں مل لائے لوگوں کو بیڈ اور آکسیزن موڈی سرکار نے کیا ہاتھ کھڑے دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی صرف چناؤں ہی مددوں پر ہی بات کرنا جانتی ہے سواست مددوں کو تجھے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اگنور کر دیا آپ کو بتا دوستو لگتار اسپطالوں میں جو یہاں پر آکسیزن کی قلت سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں آپ کو بتا دو اس وقت دلی کرناٹک اور گجرات جیسے بڑے بڑے شہروں میں دوستو حالت ایسی گمبیر ہو گئی ہے کہ فیلال سرکار جا کر وہاں دیکھ تک نہیں رہی ہے لیکن سرکار جو ہے دوستو فیلال سرکار نے پوری طریقے سے ہاتھ کھڑے کر دیئے جو سرکار ایک تاریخ سے ویکسینیشن کی بات کر رہی تھی وہ سرکار نے کہیں پر بھی ویکسینیشن اسٹارٹ نہیں کیا بس کچھ ہی جگہ ہیں دوستو جہاں پر دو ایک جگہ پر ویکسینیشن دکھانے کیلئے شروع کی گئی تھی لیکن اب ویکسین ہی نہیں ہے بتائیے آپ بڑے بڑے راجوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں ویکسین ہے نہیں اس کے بعد بھی ہمارے پردان منطیر نرین موڈی دا مہان ہے وہ بہت مہان ہے بھئیہ ایسا مہان پردان منطیر جن کو سواست ویوسطہ سے زیادہ بنگال کے چناؤں کی پڑی تھی جا جا کر ریلیا کر رہے تھے کورونا دھجی کی کورونا وائرس کی جو گائیڈ لائنز بنائے گئے تھے دوستو اس کی ہی ماں بھین ایک کر دی سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیلحال جو گائیڈ لائنز آپ خود بناتے ہو آپ خود تو فولو کرتے نہیں ہو لیکن آپ دوسرے کو فولو کرنے کے لیے بولتے ہو آپ شرکوں پر پٹک پٹک کر غریب لوگوں کو پیٹتے ہو صرف اس لیے کہ اس نے ماسک نہیں لگا اور جب یہی کام آپ کرتے ہو اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ کے نیتہ کہتے ہیں کہ جانتے نہیں ہو کہ ہمیں ٹرانسفر کرا دیں گے یہ لینگویج ہے دوستو بی جے پی کے کارے کرتا ہوں کی اب آپ خود سوچ لیجئے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلیپک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی جی پشم منگال میں آپ کو بتا دو سیٹوں پر ٹالا گیا چناؤ جی دوستو آپ کو بتا دے پشم منگال کی یہ دو وہ سیٹیں ہیں جس کے پرتیاسیوں نے اپنی جان کھو دی تھی آپ کو بتا دوستو ٹی ایم سی اور بی جے پی کارے کرتا ہوں میں جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد یہ دو ایسے لوگ ہیں دوستو جنہوں نے اپنی جان کھو دی تھی وہاں کے پرتیاسیوں نے آپ کو بتا دوں کہ فیلحال ان دو سیٹوں پر پشم منگال کی ابھی جو یہاں پر کورونا کو دیکھتے ہوئے چناؤ ٹال دیا گیا ایک اڑیسہ کی سیٹ ہے دوستو اور دو پشم منگال کی سیٹوں پر چناؤ ٹال دیا گیا ہے یہ بڑی اس وقت کی خبر نکل کر سامنے آگئی ہے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو پی ایم کو نہیں دیش کی چنطہ ان کو تو اپنے آواز پستا جو پروجیکٹ دوستو اس کی چنطہ پڑی ہے جی ہیں دعا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر سے پول کھل گئی ہے لوگوں کا عام جنتہ گاب بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر غصہ فوٹ رہا ہے کہ فیلحال اسپطال کے بہار لوگ اپنا دم توڑنا ہیں اسپطالوں میں وینٹی لیٹر آکسیزن کی صوبی دائن ہی ہیں اور سرکار کو جو دوستو ویسٹا پروجیکٹ کی پڑی آپ کو بتا دوستو سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے لیے اب سرکار نے انومتی دے دی ہری جنڈی کہ فیلحال سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ جو ہے جو نیا سانسد بننے جارہا اس پر روک نہیں لگنا چاہیے اس کا کام لگتار چالو رہنا چاہیے آپ کو بتا دوں لگتار اس پروجیکٹ کو دوستو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے دعوے تو دوستو پھوس ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہر راجے میں ان کی سرکار کا بینڈ وجہ رہا ہے اب بھائی موڈی جی کو سواست ویسٹا سے کیا کرنا ان کو تو سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ سے لینا دینا کیونکہ بھائی مرنے کے بعد جو یہاں پر نام بھی تو جو انہیں روشن کرنا ان کو اپنا نام دوستو سنے رہی اکشروں میں لکھوانا ہے کہ دنیا ہمیشہ انہیں یاد رکھے اگر وہ چلے بھی جائیں اس دنیا سے تو فیلال ان کی بنائیوی چیزیں ہمیشہ یاد رہیں جیاں لگتا ہے گاندھی جی بننے نکلے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی آپ کو بتا دے فیلال جو یہاں پر پوری طریقے سے آپ کو بتا دے دوستو یوپی پنچہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑا صاف اکلے شیادوں نے بجائے دنگ کا جیاں دسل دوستو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیس چناؤس کو ویدان سبہ دوہزار بائیس کی چناؤس سے جوڑا جا رہا ہے آپ جانتے ہوں گے دوستو یوگی کی سرکار آنے سے پہلے اکلے شیادوں کی سرکار تھی لیکن مدفر نگر کے دنگوں کے بعد اکلے شیادوں کو ہرا دیا گیا تھا چال چل کر لیکن دوستو لگتا ہے کہ اکلے شیادوں زوردار دوہزار بائیس میں واپس سے اپنی واپسی کرنے جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے جو جاٹ لینڈ کے جو دوستو ہندو مسلم تھے وہ واپس سے ایک ہو گئے اور انہوں نے ایک جھٹ ہو کر جو ہے ووٹ دینا سٹارٹ کر دیا ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو اس وقت کہ فیلال موڈی کے گڑھ میں ہی جو یہاں پر موڈی کی قراری ہار ہوئی ہے وارہ نصیب میں دوستو موڈی کو چالیس میں سے صرف آٹھ سیٹے ہی مل پائے جبکہ صفہ نے دوستو پوری ڈبل چودہ سے پندرہ سیٹوں پر اپنا قبضہ جمعا ہے وہیں دوسری طرف دوستو آئے ادھیا کی اگر بات کروں جس کے اوپر موڈی سرکار بار بار ہندوتھ کا ڈنکہ بجاتی تھی وہاں سے اکلے شادوں نے سپڑا صاف کر کر پچیس سیٹے جیت لیے چالیس میں سے سوچئے دوستو یہ بھاجپا کا ریکارڈ ہے کہ فیلال بھارتی جندہ پارٹی کو اس بار سماجوادی پارٹی نے بڑا جھٹکا دیا پنچہ اچناوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا دوستو کہ بیمانی لگتار چل رہی تھی اس کے باوجود بھی اکلے شادوں نے دوستو اپنی پارٹی کا جنتہ پارٹی کا صفایہ ہونے جا رہا ہے اور میں تو چاہتا ہوں دوستو کہ ایسی ایسی سرکاریں آئیں ایسی سٹرونگ راجوں کی سرکاریں بنیں مہین کی پارٹیاں ہوں بھلے لیکن فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہیے کیونکہ زہر پھیلاتی ہے دوستو یہ پارٹی زہر پھیلاتی ہے ہندو مسلمان کرتی ہے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور اگر کوئی اور سی پارٹی آئے گی تو بے شک دوستو وہ ہندو مسلمان کو ساتھ لے کر چلے گی نہ کہ ان کی طرح پاکھنڈی پناہ کرے گی کہ جی شری رام کے نعرے لگا کر نفرت فیلائیں جبکہ یہ نعرہ بہتی پاون پویتر اور بہتی دوستو پیار بھنا نعرہ ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بڑی خبر کیور بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہ آرہی ممتہ دیدی بھڑکی بولے فیلال نندی گرام میں جو سازش کریے اس کا پردہ تو ہم فاش کر کر رہیں گے ہم پوڑ بہومت کے ساتھ جیتے ہمیں بدھائی بھی دے دی گئی اس کے بعد ہمیں بولا گیا کہ فیلال آپ یہاں سے ہار گئیں دراصل دوستو شبیدر ادھکاری سے ممتہ بینر جی صاف صاف جیت گئی تھی لیکن جان بوجھ کر ممتہ بینر جی کو ہرائے گا جس کے بعد ممتہ بینر جی نے کل ایک ثبوت بتایا کہ کیسے ریکاؤنٹنگ کو لے کر چناؤ ادھکاری نے کہا کہ فیلال میں ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا کیونکہ بیجے پی نے بیسکلی مجھے دھمکی ملی ہے کہ اگر میں نے ریکاؤنٹنگ کری تو میری بارہ سال کی بچی اور مجھے مار دیا جائے گا میں ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا یہ میسیج دوستو دیدی کی نے اپنے فون پر صاف صاف بتا اور دیدی نے کہا فیلال وہ چھوڑنے والی نہیں ہے جس طرح چناؤ آئیوگ نے سوطالہ وحوار کرا آٹھ چرنوں میں چناؤ کرائے اس کے باوجود بھی دیدی پور مہومت کے ساتھ جیتی دوستو اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کسی قراری ہار سے کم نہیں تھا کیونکہ یقین مانیے دوستو بیجے پی جو اپنے آپ کو بہت دگج سمجھ رہی تھی جو نریند مودی اور امیچھا بہت اچھک اچھک کے بنگال میں جا رہے تھے ان کے مو پر قرارہ تماشہ پڑھائے اور ان کو یہ اپنی اصلی جگہ پتا چل گئی ہے کہ فیلال ان کی حیثیت کہاں تک ہے اور وہ کس تک جا سکتے ہیں ممتہ دیدی کو بھی لگتا دوستو انہوں نے کہیں نہ کہیں راہل گاندی سمجھ لیا تھا آج ممتہ دیدی نے جس طریقے سے پانی پلایا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نگلگا رہی ہے کئی بی جے پی کی وپکش پارٹیوں نے بی جے پر نشانہ ساتھ ہے عام جنتہ کہنا کہ فیلال دیش کا پردھان منتی خود ریلیاں کرتا پھرتا اور ہم سے کہتے ہیں کہ ماسک لگا کر گھومو سوال یہ اٹھتا دیستو کہ آج دیش میں لگتار کورونا کے بڑتے معاملوں کو لے کر سرکار کر کے رہی ہے کیا ہو رہا ہے دیش میں کیا ویکسین فری سب کو لگائی جا رہی ہے نہیں ممتہ بینہ جی نے ابھی بھی یہی کہا کہ میں کیند سے یہی اپیل کروں گی کہ فیلال سب کو فری میں ویکسین لگائی جائے جی ہاں دیش کو پوری طریقے سے برباد کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے دوستو اور میں چاہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس میں پوری طریقے سے صفایہ ہو جائے یہ بات تو تیہ دوستو کہ پی ام پت کے لیے دو ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کانگریس کی طرف سے ایک بی جے پی کی طرف سے اور یہ صاف دکھائی دے رہا کہ فیلال اب کی بار کانگریس پٹک دے گی ہوندہ کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے اگر یہاں پر اپشن ہوتا تو وہ چوز کرتی لیکن کانگریس سے بیٹر اپشن فیلال لوگوں کے پاس نہیں ہے تو دوستو اگر آپ بھی شانتی پور ڈھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہیں سرکار ایک تانہ شاہ سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفاد دیدن چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ پہلا آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بند ماترم جہن